بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو گولڈ کا ریٹ ہے جی لیٹس سعودی ریبیا کا وہ شیئر کرتا ہوں پاکستان کا بھی آپ کو میں شورٹ سا بتا دیتا ہوں چلو پاکستان سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں پاکستان گولڈ کے اگر مطلق بات کریں تو آج کا ریٹ دو لاکھ تیرہ ہزار روپے جو کہ آپ کو پتا ہے ایک لاکھ نوے ہزار پر آیا تھا صرف دو یا تین دن کے لیے گولڈ گولڈ اس کے بعد پھر بڑھا اور ابھی دو لاکھ تیرہ ہزار تقریباً آراؤنڈ میں پاکستان میں ہو چکا ہے ایک تولے کی میں پرائیس آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ چوبیس کیرٹ گولڈ کی پرائیس آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کلیر کر دوں میں ویسے جو سنیار دیتے ہیں پاکستان میں چوبیس کیرٹ نہیں دیتے ہیں وہ بائیس کیرٹ اکیس یا بائیس دیتے ہیں کچھ تو بھائی اٹھارہ کیرٹ اٹھارہ کیرٹ لگا دیتے ہیں بولتے ہیں جی یہی ریٹ ہے یہ تو معاملات ہیں برحال جی اگر ہم بات کر لیں میں آپ کو سعودری پر کے مطلق بتا رہا ہوں میں آپ بسکٹ دس گرام کا لے لیں پانچ گرام کا لیں پانچ گرام سے کم کا بسکٹ نہیں ہوتا ہے چھوٹا بسکٹ ویسے سکھے بھی مل جاتے ہیں لیکن بسکٹ دس گرام کا بیس گرام کا پچاس اوپر جتنا محضی لے جائیں اور بسکٹ کے بقائدہ پکچر بگرہ شاید آپ کو کوئی دکھا رہا ہوں نیچے والی سائٹ پر کیرٹ بھی لکھا ہوتا ہے ابھی یہ بسکٹ اٹھارہ کیرٹ کا ہے بائیس کیرٹ کا ہے اکیس کیرٹ کا ہے یہ چوبیس کیرٹ کا ہے وہ اس بسکٹ کے نیچے بقائدہ سٹیمپ ہوتی ہے بقائدہ پوری یعنی کہ سٹیمپ سمجھتے ہیں نا آپ وہ یعنی کہ ایسے پینسل سے لکھا ہوتا ہے تو وہ تو بھائی بندہ یقین بھی کرتا ہے تو بسکٹ آپ جتنے مزی گرام کا لے لیں اگر بسکٹ آپ پاکستان میں لے کر آئیں گے تو کسی سنیار کو دیں گے سنیار اس کے آتھ میں پکڑ آئیے گا جو آپ کے قابل اعتماد ہو تو وہ خوش بھی ہو جائے گا اور آپ کو زیور بھی اچھا بنا کر دے گا ہاں اس میں سے وہ اپنا مارجنم وغیرہ ہے تو اچھا نکالے گا بہر آج جی بات کر لیتے ہیں مختلف کیرٹ کے حساب سے میں آپ کو ایک کیجی ایک کلو سونے کا ویسے ریٹ بتاؤں تقریباً دو لاکھ بائیس یا دو لاکھ تئیس ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں بھئے پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ریال کی بات کر رہا ہوں میں اس اراؤنڈ میں بھائی چوبیس کیرٹ کا گولڈ ایک ون کیجی کی قیمت ہے یہ سعودی کے بتا رہا ہوں آپ کو میں ویسے اگر ہم بات کرنے چلو اٹھارہ کیرٹ سے شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو ایککیس بائیس و چوبیس کا بتا ہے ویسے چودہ کیرٹ کا بھی گولڈ ہوتا ہے جی لیکن وہ کوئی لیتا نہیں ہے بلکل لوگ کوالٹی کا اگر مثال کا طور پر چودہ کیرٹ کا گولڈ کوئی خاتون اپنے ناک یا کان میں ڈالے گی تو وہ خراب کرے گا ناک یا کان کو تو برحال جی اٹھارہ کیرٹ گولڈ کی اگر قیمت کی بات کریں تو اس کا آج کا ریٹ ہے ایک سو چھاسٹھ ریال چھبیس حدالے چھبیس حدالے کو چھوڑ دیں ایک سو چھاسٹھ ریال بور رہے ہیں آپ یہ بھائی اٹھارہ کیرٹ گولڈ کا ریٹ ہے اٹھارہ کیرٹ کا گولڈ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن میرا آپ کو کیا مشہورہ یہ آپ کو بتاتا ہوں میں اگر ہم بات کرنے اس سے اٹھارہ کیرٹ سے اوپر اکیس کیرٹ کی تو بھائی اکیس کیرٹ کا جو گولڈ ہے جی اس کی میں آپ کو ایک گرام کی قیمت بتا رہا ہوں میں اس کی ایک گرام کی قیمت ایک سو چھوڑانوے ریال ہے جی ٹھیک ہے ون نائنٹی فور ریال ہے ایک سو چھوڑانوے ریال قیمت ہے اکیس کیرٹ گولڈ کی اور یہ کچھ کم ہوئے ہیں اس میں یہ آپ کو بھی کر دوں میں ابھی آپ نے پانچ گرام کا بسکل لینا ہے تو ایک سو چھوڑانوے بھائی ضرب پانچ کر لیں خود ہی آپ دیکھ لیں تقریباً ساڑھے پانچ سو کے یا پانچ سو ساڑھ ستر کے اراؤن میں بن جائے گا ضرب یہ ڈال کر آپ کو تقریباً چھ ساڑھے چھ سو کے اراؤن میں پانچ گرام کا بسکٹ اگرام لینا چاہتے ہیں تو وہ مل جائے گا برحال جی اس کے آگے بات کریں بائیس کیرٹ کی تو بائیس کیرٹ کا جو آج کیرٹ ہے جی وہ دو سو دو ریال ہے جی دو ٹو انڈر پلس میں بائیس کیرٹ کا ریال چلا جاتا ہے یعنی اکیس کیرٹ کی نسبت تقریباً تقریباً آٹھ ریال کا فرق ہے ون گرام کے پیچھے اور میرا کیا ماننا ہے جی وہ آپ کو بتاتا ہوں میں آگے بائیس کیرٹ کے اگر بات کریں تو وہ آپ کو بتا دیں دو سو دو ریال اگر چوبیس کیرٹ کا بھائی آپ گولڈ لینا چاہ رکھیں ہیں اس وقت تو اس کی کیونت ہے جی دو سو بائیس ریال تقریباً اگر بائیس سے چوبیس پر جانا چاہتے ہیں تو تقریباً آپ کو بیس ریال زیادہ دینے پڑیں گے پر گرام کے پیچھے لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ کیلئر کر دیا چوبیس کرٹ کا گولڈ بنتا وہ لے جس نے بسکر لینا ہے اور پاکستر میں آ کر اپنا زیور بنوانا ہے اگر آپ وہاں سے بنی بنائی کچھ چیز لینا چاہتے ہیں تو پھر اکیس یا بائیس کرٹ میں لے لیں بائیس میں لے لیں بیسٹ ہے اکیس میں بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اکیس بائیس میں لے لیتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے جی چلتی بھی ٹھیک ہے گولڈ اچھا بھی لگتا ہے پتہ چلتا ہے گولڈ ڈالا ہوا ہے تو یہ ریٹ ہے جی سعودی ریوی کے آنکھے گولڈ مارکیٹ کے باگی انشاءاللہ آپ کو وقتاً وقتاً اپنیٹ کرتا رہا ہے